بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے انتہائی برکت والا مہینہ عزت اور عزمت والا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی مکرم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا پارہ نمبر دو سورة الباقارہ آیت نمبر ایک سو پچاسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا یہ اس ماہ مقدس کی خصوصیت ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا اور یہ ماہ رمضان اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان یہ رمضان سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نکل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیئے گئے اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا اس لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربی الاول کہہ دیا اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جماد الاولا کہہ دیا سرکار دو عالم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس حدیث کے رابی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے جو بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکود کا گھر بناتا ہے جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو آقا نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے تو اس کا سائے ختم نہ ہو عزیزانِ گرامی یہ اس ماہ مقدس کی شان ہے یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کے آنے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصا نازل ہوتی ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑا دیا جاتا ہے تو یہ ماہ مقدس اس کے اندر خوب ہمیں نیک عامال کو اختیار کرنا چاہیے قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ جس طرح ہم نیک عامال اختیار کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم گناہوں کو بھی چھوڑنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاء موسیقا